تاگیت کا تا رنگ ہوں میں نبی کے حتوفیق ایسی عطا یا الہ تاگیت کا تا رنگ ہوں میں نبی کے حتوفیق ایسی عطا یا الہ مسلک کا تو امام الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقار یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ اللہُ اللَّذِی لَا إِلَاهَ اِلَّا هُوَ علیم الغیب والشهادتی هو الرحمن الرحیم علیم الغیب والشهادتی هو الرحمن الرحیم السلام المؤمن المهیمن العزیز الجببار المتکبر سبحان اللہ عن ما يشرکون سبحانه هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والأرد وهو العزیز الحکیب یسبح له ما فی السماوات والأرد وهو العزیز الحکیب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذن حاضری کا کرلوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلے کا یا مو استعفہ عطا ہو عطا ہو یا مو استعفہ عطا ہو تیرے ذن حاضری کا کرلوں کر لو نظارہ آ کر آ کر کر لو نظارہ میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو کھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو کھڑی کا کر لو نظارہ آ کر روتا ہوا میں آپ تاغے جگر دکھا ہوں روتا ہوا میں آپ تاغے جگر دکھا ہوں اپسا نہ بھی سنا اوہ اپسا نہ بھی سنا اوہ سناؤ میں اپنی بے کسی کا افساد نہ بھی سناؤ میں اپنی بے کسی کا کرلوں نظار آ کر میں آپ کی گلی کا میں سابز سابز کلکل پت کی دیکھ لوں بہارے میں سابز سابز کلکل پت کی دیکھ لوں بہارے اب ازن دے دو آقا میرے آقا اب ازن دے دو آقا تم مجھے کو حاضر کا کرلوں نظار آرہ یا سیدہ مدینہ بس آپ ہی نبانا یا سیدہ مدینہ بس آپ ہی نبانا گو ہو بڑا کمینہ گو ہو بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا گو ہو بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا کر لو نظار آ کر اللہ اسے پہلے ایمان پہ موت دے دے نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا علفت کی بھی ایک دے تو دیتا ہوا ستا میں سنت ایک کا عمر کا عثمان کا علی کا ست ایک کا عمر کا عثمان کا علی کا کر لو نظار آ را کریں میزا پہ سب کھڑے ہیں آمال تُل رہے ہیں میزا پہ سب کھڑے ہیں آمال تُل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا رہا خدا رہا رکھ لو بھرم خدا رہا عطار خادر رہا رکھ لو بھرم خدا نظارا عطار عطار قادر کا یا مصطفی عطا ہو اب عزین حاضری آ کر لو نظارا آ رہا آ کر میں آ آ کی گلیں گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں چونکہ نیت ہی پر ثواب کا انحسار ہے اس لیے وہ شیطان نیتیں کرنے نہیں دیتا بلکہ بعض اوقات کوئی سنسلہ ایسا ہوتا بھی ہوگا تو شیطان بولتا ہوگا بھی تو نیتیں ہوں گی اور بہت دیر لگے گی تو وہ اپنے بعد میں چلیں گے تو اصل نیت جو نہ وہ جان ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا بری نیت ہوگی تو گناہ ملے گا اور کچھ بھی نیت نہیں ہوگی اور وہ کام فی نفس سے ہی مباہ ہوا یعنی جائز ہوا تو پھر نہ ثواب ملے گا گناہ ملے گا تو آپ اتنی دیر تک بیٹھیں مدنی مذاکرے میں اور بہت کچھ اپنی قربانیاں دیں اور خدا نہ کریں ثواب نہ ملے تو یہ بھی بہت بڑا نقصان تو ہے تو اس لیے نیتیں ضروری ہیں تو حسبحال اچھی اچھی نیتیں کریں لیکن اگر آپ اوپر دیکھتے ہوئے یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اشارے کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کسی کے سامنے نیتیں کریں گے تو ہونا مشکل ہے بلکل یکسوی کے ساتھ کرنی ہوں گی سر نیچہ کر لیجئے ہو سکے تو آنکھیں ہی بند کر لیجئے تاکہ دیکھنے کا قصہ ہی ختم ہو کہ توجہ بٹے اور حسبحال نیتیں کریں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا بلا وجہ کپڑے یا بدن داڑی سرکے بال وغیرہ سہلانے دریوں کے دھاگے نوچنے ادھر ادھر دیکھنے انگلیوں سے کھیلنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوبکان لگا کر سنوں گا یہاں اپنے نیت کے ٹیک بھی نہیں لگائیں گے اور حد تل امکان دو زانوں بھی بیٹھیں گے تو یعنی ٹیک بھی نہ لگائیں ٹھیک ہے یہ بھی تب جب اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہوں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہوں تو اس وقت ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی اور ٹیک لگانے سے ظاہر آدمی غافل ہو بھی جاتا ہے جب بھی صلو علیہ الحبیب ذکر اللہ وغیرہ کہا جائے گا تو اسے سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمائی آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سیمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا جکہ وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جھڑکنے علجنے سے بچوں گا حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجزہ وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ پڑھوں گا موبائل فون بند رکھوں گا دوران مدنی مذاکرہ یا جب بھی سنتوں بھرے بیان درس وغیرہ ہوں تو اس میں موبائل فون بند رکھنے کی مستقل ہی نیت فرمالیں عادت بنا لیں بلکہ مسجد میں بھی بند ہی رہے تو اچھا ہے ضرورت مسجد میں کیا ہے ہم اگر دنیا کی باتیں ہی کرائے گا موبائل فون خطرہ تو یہ ہی ہے ہاں اگر آپ کو مفتی اسلام ہے تو ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں تاکہ لوگ مسئلے پوچھا تو بتا سکیں تو میرا گمان غالیب ہے کہ مفتی اسلام تو ہوگا نہیں بیٹا ہوا جس کو ہے نا کہا ایسی حاجہ تو ٹیلی فون کھلا رکھنے کی جس کو مطلب دین کے معاملے مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ یقیناً اس کو کھلا رکھنا چاہیے اس نیت سے کھلا رکھے گا تو اس کا کھلا رکھنا بھی سواب کا باعث ہوگا لیکن آپ اگر اس کیٹیگری کے نہیں ہیں تو مربانی کر کے ہمیشہ مسجد میں موبائل فون اپنا مند رکھا کریں گھنٹیاں بجاتا ہے کبھی معاذ اللہ موسیکل ٹون بجاتا ہے موسیکل ٹون تو ویسے ہی ناجائز اور گناہ ہے کہ جائے کہ مسجد میں معاذ اللہ نمازوں میں بج رہی ہوتی ہے میں نے تو سنا ہے وہ تواف میں بھی بچتی ہیں لوگ تواف میں بھی کھلا رکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں زادہ اللہ شرف و تعظیمہ اس کو اسی مثال سے سمجھے آپ جیسے کہ کوئی کسی کے گھر پہ گھر کے باہر مثلا کسی کا گھر نیچے ہے اور اس کے دروازے کے باہر کوئی جوان لڑکی اور جوان لڑکا بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے مطلب یعنی کہ کچھ ہاتھ مسدی کر رہے ہوں تو وہ پولیس کو فون چلا جائے گا یا وہ اگلا اگر دادا گیر قسم کا پاورفل تو وہ برس پڑے گا ان پر مارے گا بھگا دے گا اور بہت برا سمجھے گا لوگ تھو تھو کریں گے لیکن یہاں یہاں اگرچہ یہ ہے یہاں اس کا اس فعل سے نفرت کرنا بجا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ نفرت وہ قابل نفرت ہے لیکن یہی کام یہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کر پردے سکرین پر گناہوں بھرے چینلز کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لڑکا اور لڑکی ناچ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوتے ہیں یہ سب ہی سمجھتے ہیں اس کو تو یہ جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر جس کو یہ عیب سمجھتا یہی بے وقوفوں کا سردار اپنے گھر میں اس کو عیب کیوں تسلیم نہیں کرتا اب اسی کھاتے میں میوزیکل ٹیون والوں کو اگر ڈال دیں تو کہ جب یہ گانا بجے یا میوزیک بجے تو یہ واقعی ہے نہیں کہ تھوڑا چوکتے ہیں یہ کہ یہ مسجد کے پاس گانا نہیں بجنا چاہیے حالانکہ مسجد کے پاس بھی نہیں بجنا چاہیے اور مسجد سے دور بھی نہیں بجنا چاہیے خالی پاس ہی نہیں تو اسی طرح میوزیکل ٹیون بھی نہ مسجد کے پاس بجے نہ مسجد کے اندر بجے نہ مسجد سے دور بجے تو مربانی گر کے مطلب عقل اور شعور لیں کیوں شیطان کو ہساتے ہیں شیطان ہستا نہیں ہوگا جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ بہار اگر لڑکی لڑکا کچھ کر رہے ہیں تو وہ سارا محلہ جواہ ہو کر ان کی مطلبینے کے پیٹائے کر دے یا پولیس کے حوالے کر دے اور یہی کام آپ چار دیواری میں اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کی 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 گھر کے دھانت نکالتے ہیں ہستے ہیں آپ کو شرم نہیں آ دی میرے یہ جملے وہ تیکھے ہیں لیکن حقیقت میں جب رب ناراض ہو گیا اور وہ جب غزب فرمائے گا قیامت کے روز یہی مثال اگر قیامت کے روز دی گئی کہ تمہاری اقل بہر مار گئی تھی کہ دروازے کے باہر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے گھر کے اندر تم یوں کرتے تھے بالفرض اللہ تعالیٰ سے ہم امن و آفیت کا سوال کرتے ہیں میں چوٹ کرنے کے لئے ارز کر رہا ہوں تو اس لئے ہوش کے ناخون لیجئے اقل مند بنیئے اور گناہ و بھری گناہ و بھری جتنے بھی سلسلے ہیں ان سے ہمیشہ کے لئے توبہ کر لیجئے نہ گھر میں دیکھئے نہ باہر دیکھئے نہ دکان میں دیکھئے نہ کارخانے میں دیکھئے نہ بازار میں دیکھئے نہ سڑک پر دیکھئے کہیں بھی نہیں خلاص نہ سینیما گھر میں جا کر نہ نائٹ کلب میں جا کر کدھر بھی نہیں خلاص اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال یہ کہ وہ یہ زمینن باتیں آئیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو موبائل فون بند رکھنا ہے ٹیون اس کی بند رکھنی ہے اور میوسیکل ٹیون تو مستقل بند کر دینی ہے اس سے آج اور ابھی جان بھی چھوڑا لیں اور توبہ بھی کرنے اگر یہ بجاتے رہے ہیں تو یہ مت جواب دیں کہ اس میں اوپشن نہیں ہے اوپشن گیا چولے میر جب موبائل فون نہیں تھا اس وقت کیا کرتے تھے جب ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے اور اب بھی موبائل فون ایجاد ہو گیا لیکن لاکھوں کے پاس نہیں ہے موبائل فون وہ کیا کرتے ہیں میرے پاس نہیں ہے موبائل فون میں کیا کرتا ہوں کیا میں دنیا سے کٹا ہوا شاید دنیا کی یتنی معلومات مجھے ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کم ہو اس سے جتنی رابطیں میرے ہوں آپ کے ہو سکتا ہے کم کیا اور ذرائع نہیں ہوتے رابطوں کے دوسروں کے ذریعے معلومات نہیں ہو سکتی تو اس لئے یہ نہ کہا کریں کہ اوپشن نہیں ہے کیا قیامت کے روز یہ جواب چل جائے گا آپ کا کہ یا اللہ میں کیا کروں موبائل فون تو نے مجھ پر فرض کر دیا تھا واجب کر دیا تھا عذاب کی ویڈ تھی نہ رکھنے پر اور تھا اس میں میوزیکل ٹیون تو اس لئے اوپشن نہیں تھا تو کیا یہ جواب آپ دے سکیں گے یقیناً نہیں دے سکتے کہ موبائل فون رکھنا فرض واجب نہیں ہے اس کے بغیر گزارہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا یہ تو نئی ایجاد ہے تو اس لئے اوپشن نہیں ہے تو اس موبائل فون سے جان چھوڑا لو اپنے کوئی ایسا موبائل فون چاہیے نہیں جس میں اوپشن نہ ہو بغیر اس کے بھی تو ہیں نا الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں جو کہلاتے ہیں وہ نہیں آپ کہلانے والے بہت ملیں گے کڑاک امامہ ہوگا سمجھے وہ رنگین کپڑے ہوں گے یا بھلے سفید بھی کبھی پہن لیا مروت میں ہم جسوں کے پاس آنے ان کے موبائل فون میں آپ کو میوسیکل ملے گی یہ دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے یہ دعوت اسلامی والے کہلانے والے ہوتے اہلے محبت ہوتے ہیں بچہ رہے بلے اگر کوئی ذمہ داری کی ان کو مطلب کسی نے سوپ دی ہے غیر ذمہ دار نے ذمہ داری سوپ دی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا ایسا ہے لیکن میری دعوت اسلامی میں اسے مجھے اچھے نہیں لگتا ہے مجھے چاہیے ہی نہیں اسے یا توبہ کر لیں یا پھر خدا حافظ میری دعوت اسلامی کو بدنام نہیں کریں میوسیکل ٹون بجا بجا کر اس پر پابند ہی ہے اسلام نے پابند ہی رکھی ہے میری ذات کا کیا ہے یوں تو میوسیک تو نفس سے امارہ کو تو اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے گانا سننے میں میوسیک سننے میں فلم دیکھنے میں سب کو ظاہر ہے کہ عام طور پر مزا آتا ہے لیکن ہمیں تو نفس کو مار رہے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ اللہ رسول کو نہ پسند دے تو ہماری نہ پسند خلاص ہم کو نہیں چاہیے تو بہرحال یہ کہ یہ اپشن نہیں ہے تو اس فون سے جان چھوڑا ہے کوئی اور فون اگر اس کے وغیر آپ کو چلتا نہیں ہے وہ میرے سے جو محبت کرتے ہیں ان کو اگر ضرورت نہیں تو ان کو فون رکھنا نہیں چاہی کیونکہ تو نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان ہے ابھی جوش میں فرمان پر قربان ہے لیکن موبائل فون قربان نہیں ہے تو جس کو ضرورت ہے وہ رکھے جس کو ضرورت نہیں ہے غور کر لے ضرورت نہیں ہے تو کیوں خواب خواب یہ انٹی کفلے مدینہ میں تو اس کو کہتا ہوں یہ بات نے کرواتا ہے وہ میں نمازوں میں چین دینے میں نے دیکھا ہے کہ جن کو یہ اس ایم ایس پڑھنے کی لطف پڑھ جاتی ہے وہ تو نماز کی صفنے بیٹھے بیٹھے بھی اگر آدھی منٹ بھی باقی ہے تو وہ اس ایم ایس دیکھتے رہتے ہیں اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بات بھی کر رہے ہیں اس ایم ایس دیکھ رہے ہیں اگر وہ کمپیٹر آپریٹر ہیں اور ان پر کوئی سی پابندیاں نہیں ہے تو ایک طرف اس کے ٹیلی فون لگا ہوا ہے ایک طرف وہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا کان پہ چڑا ہوا ہے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جیسا وہ لکھتے ہیں جس نے لکھوایا اس کے نصیب تو یہ ایسا ایک نشاہ ہے نشاہ میں کسی ایسے فرد کو جانتا نہیں لیکن باتوں سے میری ایک دم توجہ ہو گئی اس طرف کہ اس طرح کے جو نشاہی ہیں جن کو ٹیلی فونیا کا مرض بہت شدت لگا ہوا ہے وہ استنجا خانے میں بھی اس سے باز نہیں آتے ہوں گے یہ میرا ایک مطبع ابھی ابھی بطی جلی ہے کہ ایسا ضرور کرتے ہوں گئی ہے کہ وہ وہاں بھی لگے رہتے ہوں گے اور پھر کوئی درمادہ بجاتا ہوں گے میں نکل ہوئے وارلائن لگی ہوئی ہے تو اس کو شاتا ہو تو آتا ہو وہاں بھی اسے مس پڑھتے رہتے ہوں گے کرتے رہتے ہوں گے بات تو شاید کرتے ہوں گے شرماتے ہوں گے کہ باہر آواز جائے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا لیکن یہ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیں میرے ناظرین اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ غور کر لیں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں میرے کو نہیں بتانا کہ آپ کرتے ہیں کسی کو بھی نہیں بتانا کہ یار اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا تو یہ کوئی کرامد اس کو نہیں بول دے یہ تو ایک مطلب وہ عام سی بات ہے لیکن میں کسی ایسے کو جانتا نہیں ہنے کرتے ہی ہوں گے بلکل یعنی کہ ہر کام کرتے ہیں جا کے اخبار کا تو میں نے سنے اخبار پڑھتے ہیں اندر جا کر مورچے پہ اچھا اسی طرح مورچے پہ جا کر سگریٹ پیتے ہیں اور بعضوں کو تو سگریٹ پیے بھی غیر وہ فراغت نہیں ہوتی یہ بھی سنا ہے اب جب یہ سب کرتے ہیں پان بھی چباتے ہوں گے گھٹکے بھی دانتوں میں دباتے ہوں گے یہ بھی کرتے ہی ہوں گے ظاہر ہے خدا بہتر جانے چائے بھی چسکیاں لگا لگا کر وہ ترقی بناتے ہوں گے کوئی بھروسہ نہیں تھا موبائل فون بچارہ کیا بولتا ہے یہ بھی ساتھ ہی ان کے لگتا ہوگا گلے پڑا رہتا ہوگا اس کو وہ لگے رہتے ہوں گے ملاتے ہوں گے یار کیوں میرے گوز عجیب سا لگتا ہے اتنی یعنی کہ غافل ہوتے ہیں یہ اس میں لگے رہتے ہیں میں دیکھتا ہوں نا صفوں میں کبھی نمازیوں کو مجھے بی بی آکر ہوں تو آپ بھی کہ معاشرے کا ایک فرد ہوں کوئی تیسری مخلوق تو ہوں نہیں تو اس لئے مربان کر کے ایسا نہ کریں ہم جیسے کو متہ ساہر بہلے میرے اسے کم ہوں گے لیکن ہیں تو اسی نہ دنیا میں جو آپ کو سمجھتے گا یا عد پگلا ہوگی یا اس کے بیچے باگر ہوا پڑا ہے موبائل فون اس کے کہا ہاتھ میں آگیا نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا آدمی یہ معاور آئے پھر نماز میں اس کو چین پڑے نہ مطلب بیان سننے میں چین پڑے بیان کرتے کرتے بھی بھی اختیار ہاتھ میں آجاتا ہو ایسا ہوں کے تو کیا تاجب بیان کرتے کلا کو Ang آپ کو نکل نکل کر مطلب اگر آدہ پونے گھنٹے دائد گھنٹی نوجد ٹون 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 جوا پون پون نیوا تو یہ مطلب کے نکالیں گے یہ ہو گیا کہ بھولگعل گئی ہے پیر بیٹھے بیٹھے سمس کریں گے یہ نہیں کہتے بھول گئے ہو کیا ہو گئے کوئی لنے کو اسے مس کریں گے یا گول کریں گے میرے کو یاد کرو میں یہی ہوں تو یہ یہ واقعی اک مالاظ ہوگیا ہے نام رکھا ہے جی اور یہ جو مطلب ہے نا باپا کہ یہ وہاں بھی بیٹھ کر نہیں ہے چلو وہ تو کرتے جو کرتے ہوں گے لیکن یہ تو تے ہے جو اس وقت بات ٹب میں نانے کے عادی ہیں جو ہمارے مدنی چینل پر اگر کوئی سن رہا ہو سا بات ٹب والا بات ٹب میں جو نانے کے عادی ہیں اس کے تو باقاعدہ بات ٹب کے اندر ٹیلی فون لگا ہوا بلدہ بات ٹب بن رہے ٹیلی فون والے اللہ حکم کنیکشن ہے اور وہ ناتے ناتے بات کرے گا اب یہ گوھر کر لے گے اس کو مطلب کہ وہ دعا پڑ کر پتہ نہیں گیا کہ نہیں گیا خبو سیوال خبائص اور یہ سب کچھ کر کرا کر یہ اندر گیا اور یہ اندر بیٹھے گا کیونکہ وہ سب اٹیج بات ہے نا بابا میں یہی بولنے والا تھا کہ اس کا مطلب لیٹرین کے اندر ہی ہے یہ سب کچھ اندر ہی اندر ہے ٹی وی اندر ہے گھنٹا دو گھنٹا بیٹھیں گے ٹی وی بھی ہے یہ تو مطلب کہ بات ٹپ میں لگا ہوتا ہے بابا تو اب بابا ٹیلی فون بچارہ کیا بولتا ہے اب بابا ٹیلی فون بچارہ کیا بولتا ہے لازم و ملزوم جیسا بن گیا ہے کچھ جیسے رکیں گے اب اس قوم کو آئے 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 چلو بابا اب یہ بات روم بات روم میں کیا بند کرانے میں ٹھیک ہے اللہ خیر کرے یہ مسجد ہوگا جو آپ نے جو ماشاءاللہ اپنی دوڑ مسجد تک ہے بولتا ہے مولوی کی دوڑ مسجد تک تو آپ نے یہ جو ارشاد فرمانا کوئی ایسا ذہن بن جانا کہوں گا کہ یہ مسجد کا احترام اب آپ مسلمان کے دل میں ہوتا ہے آمین اللہ کرے پیدا ہو جائے یہ یہاں بھی میں دیکھتا ہوں بیان میں بھی دیکھتا ہوں یہاں تک کہ میں کبھی اپنے گھر وغیرہ میں بھی وہ دیکھتا ہوں مدنی چینل تو اس میں بھی بعض اوقات اجتماع ذکر و نات ہو رہا ہوتا ہے بیان ہو رہا تھا اجتماع میں تو کوئی نہ کوئی ٹیلی فون یا کا مریض جو ہے نا وہ موبائل پکڑ کے لگا ہوتا ہے یا کان پر اس کے جڑا ہوتا ہے ایک کیوں یار دھکا کھایا مسجد میں یار تو آیا گایا گا تجھے دلایا کون یار یہاں اگر موبائل فون ہی تجھے کرنے اور سننے تو بیان کیا سنے گا وہ بولے گا موبائل لکہ یہ حرام ہے تجھے سمجھ آئی گی حلال ہے پھر جاکا بولے گا کہ وہ فیدان مدینہ میں نے تو سنا ہے وہ ودا نہیں کیا کیا غلط مسئلے چلاتے رہو گے غلط فیمیاں ہو جائیں گی ترہ مدنی مذاکروں میں غلط فیمیاں ہو جائیں گی تو اس لئے بالکل یہ نہیں چاہیے اپنے غیر میں اعلان جنگ نہیں کروں اعلان جنگ اپنا قیبت کے خلاف ہے قبلہ روح بیٹھوں گا جو طالیب علم ہو اس کے لئے قبلہ روح بیٹھنا سننا تھے جبکہ وہ طلب علم میں مشغول ہے جیسے اس وقت آپ طلب علم میں مشغول ہے اور جو ان کو سکھا رہا ہو اس کے لئے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا سنت ہے اب میں اپنے لئے بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا رہوں گا کوئی کیسے ہی ناغوار انداز میں سوال کرے سبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا مجھے نہیں معلوم کہہ دوں گا جواب کے آخر میں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا اعلیٰ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمہ بلند کروں گا پارہ چودہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعیدت الحسنہ ترجمہ کنزول ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیت سے میں دیئے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی بلاؤ آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ یہ کی آئے تو کی پائے راوی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برای سے منعا کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بلتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا مدنی کافلے مدنی نعامات نیز علاقہ دورہ برای نیکی دعوت کی رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان یا جواب حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا سوال کرنے والے بھی یہ نیت کرنے کہ جب بھی سوال کروں گا تو نگاہ نیچی کر کے کروں گا آئندہ کے لئے مستقل بھی نیتیں رکھیں کہ انشاءاللہ میں نگاہ نیچی کر کے بات کرنے کی اور چلنے کی بیٹھنے کی کوشش کروں گا اس لئے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے بدنگاہی سے محفوظ فرمائے یہ فضول نگاہی یہ بدنگاہی میں داخلے کا دروازہ سمجھ لیجئے تو نعرہ باس نہ وجہ باس لی کاش فضول نگاہی سے ہی جان چھوٹی رہے تاکہ بدنگاہی میں پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے اللہ کرے ایسا ہو جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو تاری پنجاب سیاری شرر گزاروں ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ یہ سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا خیال نہیں کرتے تو اس کے بارے میں یہ بتا بھیجئے کہ یہ انگلیوں کا قبلہ رخ نہ ہونا کیسا اس میں نماز ہو جائے گی یا نہ ہوگی یا کتنی انگلیوں کرنا ضروری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو فتح و رضویہ شریف باہر شریعت وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ خلاصتاً ارز کر رہا ہوں سجدے میں پیشانی کا جمنا زمین پر سجدے میں پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے اور ناک کی ہڈی زمین پر لگنا یہ واجب ہے دیکھو پیشانی لگنا نہیں ہے پیشانی جمنا لگنا اور چیز ہے جمنا اور چیز ہے جمنا اس کو بلیں گے جب کچھ زمین کی سختی بھی محسوس ہو کہ بھئی کسی ٹھوس چیز پر آپ نے رکھا ہوا ہے سختی جمیں پیشانی تو سجدے میں پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے اور ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی کا لگنا واجب یہ دیکھو ناک کی نوک ہی ہے ہڈی اس کے برابر میں شروع ہوتی ہے تو ہڈی کو ماسہ بھی بولتے ہیں بانسہ تو یہ ہڈی یہ ہے یہ ناک کی نوک کو دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی اور ٹچ کریں گے تو صرف نوک لگی رہی گی تو ہڈی لگنا واجب بعض اس طرحی بھائی جن کو مسئلہ معلوم تو ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی تو وہ بیچارے یہ دونوں آنکھوں کے نیچے کا حصہ جو نہیں زخمی کر لیتے ہیں اس کو زور لگاتے رہتے ہیں اب بھی اس کو زور ہی لگاتے رہتے ہیں خوشو تو حاصل نہیں ہوا نماز کا سچکا تو نہیں پڑے گا نہ سجدے کی لذت ملے گی اسی کو کشتی کرتے رہیں گے کہ یہ لگ جائے تو یہ نہیں ہے مراد آنکھوں کے نیچے والے ہڈی مراد نہیں ہے یہ نوک کے بعد جو ہڈی شریر یہ ہے جہاں میری انگلی ہے ہلکا سا دبائیں یا زور سے دبائیں بھاپا کیا کریں ہڈی زمین پر لگ نہیں ہلکا سا دبائیں گے تو میرا اتنا نہیں کہ پچک جائے وہ پچکا نہیں ہے تو باکسر کا استاد چاہیے وہ بوکسنگ کی سکھاتے سکھاتے وہ مارتا ہے نا جب نقصیر پھوڑ جاتی ہے خونہ موہی ہڈی ٹوڑ جاتی ہے پھر بعد میں وہ پھر بھی وہ بچاتا تو موہی ہے جگہ آنکھ پر گھونسا نہ پڑ جائے دات نہ ٹوڑ جائے تو وہ یوں لڑتے ہیں تو وہ ناک کی ہڈی پر اگر ناک پر پڑا تو پھر ناک نہیں ٹوڑتے ہیں یہ ان کی ترقیب ہوتی ہے تو ہم کو ناک کی ہڈی نہیں ٹوڑنی نہ ٹوڑوانی ہے ہم کو مطلب ہے کہ ہڈی لگانی ہے زمین پر لگنا البتہ پیشانی جمانی ہے نہ کہ اتنی کہ پیشانی ہم رگڑ رگڑ کر زخمی کر دیں اب جیسے کہ وہ آج کل وہ کالین بچھاتے ہیں کارپیٹ کارپیٹ بھی ہے کوئی طرح گیاتے ہیں بعض تو بہت پتلے پتلے کارپیٹ ہوتے ہیں اس میں تو بہت آسانی وہ پیشانی لگ جاتی ہے جم جاتی ہے لیکن بعض موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے فارم بچھاتے ہیں یہ تو ہوتا بہت قیمتی ہے لیکن مجھے تو اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے بہت وحشت ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ ہماری دور تو مسجد تک ہے اب مسجد میں اتنا بڑا کالین بچھا ہوا ہے اور نیچے فارم فارم بچھایا ہوا ہے وہ بچارے پیسے اپنے ڈال دیتے ہیں اس طرح فرش پر پتہ نہیں ہے سواب کی نیت تو کرتے ہی ہوں گے ظاہر ہے خدا بہتر جانے سواب کتنا ملتا ہوگا ان کو کیونکہ اس میں تو نماز کا خوشو تو آئی نہیں سکتا میں جہاں تک سمجھا ہوں کیونکہ وہ جب تک یہ نہیں کہ وہ ایک تو ہڈی بھی لگانی پڑے گی ہڈی لگ نہیں پاتی پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت تو ایسے موقع پر کہ جو اتنا موٹا جیسے کہ یہ وہ ہے کارپیٹ یا سمجھو کہ گدیلہ ہے روئی کا گدیلہ یا اپنے گھاس ہے جیسے وہ پارک وغیرہ میں باغوں میں نماز پڑھنے کا موقع ہے گھاس ہوتی ہے تو ایسے موقعوں پر پیشانی اگر ہلکی سی چھوڑ دی نا بھلے ٹچ کر دی تو سجدہ ہوگا ہی نہیں سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ سجدے کا جمنا یہ پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے یہ کمپلسری ہے پیشانی جمنا چاہیے تو اب کارپیٹ یا گھاس پر نماز پڑھنی تو جائز ہے لیکن اس کو اتنا دبانا پڑے گا اتنا دبانا پڑے گا کہ اب دبائے گا تو نہ دبے گی تو سجدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ہے کتنی دشواری تو اپنے کو ایسا کارپیٹ چاہیے گی مسجد میں میری تو ابھی تک تو میں نے اپنے فیضان مدینہ کو بچا کے رکھا ہے باقی فیضان مدینہ جو ہیں دنیا ور میں اس کا مجھے کوئی صحیح معلوم نہیں ہے جہاں جہاں میرے مدنی مذاکرے سننے والے دعوت اسلامی والے ہوں گے نا وہاں نہیں ہوگا دعوت اسلامی والے کہلانے والے وہ قاویز ہو گئے ہوں گے بچاروں نے جوش میں آکے فیشہ خرش کر کے فیضان مدینہ بنا جیا ہوگا تو وہ پتہ نہیں کیا کیا مکر ڈالا ہوگا تو یہ بھی بچھا ڈالے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچنے اگر یہ سنے اللہ کرے مدہ نہیں ہوتا کرے تو میری وسیعت ہے کہ میرے فیضان مدینہ میں کم از کم یہ کالین مطا نے دینا یہ مٹے مٹے کالین جو ہے نا یہ کیونکہ اس میں سجدہ بہت دشوار ہے نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ وہ سجدے پر وہ اتنا زور لگا ہے پیشہ نیجم ہے اس کے ساتھ کشتی کرتے رہیں گے اپنے وہ زور ہی لگاتے رہیں گے یا نماز میں دل کیسے لگے گا پھر امامہ گر جائے گا جس کے ٹوپی اس کی ٹوپی گر جائے گی بیچارے گی یقین مانے میں نے پڑھی ہے اس سے کالینوپ میں دنیا کے مقتنی ممالک میں خصوصاً حرمین تیہ بہن میں تو یہ کچھ زیادہ اپتلاہ ہے اس کا یہ مٹے مٹے کالینوپ بڑی یقین مانے خوشوں نہیں آتا مزہ نہیں آتا نماز میں دل نہیں لگتا فرض اور سنت موقع دا پڑھ نہیں ہے اس لئے پڑھو نفلیں نہیں پڑھ سکتے بلکل دل نہیں لگتا میں تو وہ کھلی زمین جھونڈتا ہوں جا بھی جاتا ہوں کیونکہ میری گھر میں بھی عادت یہ ابھی سردیاں اس کے باوجود جب سخت سردیاں ہو یا نزلہ ہو جائے کوئیسی وجہ ہو یا وہ کنکریل ہو تو پھر وہ بچھے ہوئے پر ونہا جاتا میرا بس چلتا ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ننگے فرش پر سجدہ کرتا ہوں حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی وہ حالت بہت پسند ہے کہ جب وہ خاک پر مور رگڑ رہا ہے میں اس کے تحت اس مسئلے کو نہیں لے رہا لیکن بارال واللہ واللہ کیونکہ مستحب یہی ہے کہ ننگی زمین پر جس پر کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہو سجدہ کریں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں مکاشفت القلوب میں ہے کہ آپ ہمیشہ ننگے فرش پر سجدہ کرتے تھے تو باہر شریعت میں بھی اس کو مستحبات میں سے لیا ہے وہ کچھ بچھا ہوا نہ ہو اور سجدہ کریں تو کوشش کریں یہ مستحب پر عمل جس کا جاؤں ہو ہم فیدانہ مدینہ میں نہیں بچھاتے سارا سال نہیں بچھاتے اب سردی آگئی تو بچھانا پڑتا ہے لیکن یہ اسی اس میں عزمائش ہے کہ اس میں صفے درست نہیں رہ پاتی دریوں میں کارپیٹ میں یہ البتہ چانس ہوتا ہے کہ اگر اس کی پٹیاں صحیح بنا دی جائیں کارپیٹ ایسا ہو کہ اس پر صف بن سکتی ہے صحیح یہ چانس ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں ایک تو وہ سجدے والا دوسرا اگر کسی بچے نے پشاپ کر دیا تو وہ جہالت کا دور لوگوں نے جو دیکھا بتا ہے کہ وہ خادم اگر ہوتے ہیں یہ علمات ہوتے نہیں بچھا رہے یہ پانی کے چھیٹے مارے اس کے پشاپ یہ جگہ پر من کو منا لی یہ پاک ہو گیا یہ کسی نے دیکھا مجھے بتا ہے کہ فلا مسجد میں ایسا ہوا خالبان مسجد کا نام بتایا کسی اللہ کے نام بتایا جو ہیں کھاتے پیتے لوگوں کے غالبان اللہ کے جہاں لوگ خرچہ کرتے ہیں میمنوں کا لگا تو اس میں وہ یوں کر دیا تو میں نے اس کو بولا کہ پانی ڈال دیا پاک تو نہیں ہوگا تو وہ بھی اوپر کا مو پھوٹتا سامنے بھائی بھائی میں کو اٹھا کر پاک کریں گے اور ملک سے باہر ایک مرتبہ پڑوس کی بچی ہمارے ساتھ آکر کھاتی تھی تو وہ کارپیٹ کا پیس بچھا ہوا تھا اس پر بچی نے پشاف کر دیا میرے فاؤ زمین نکل گئی میری نماز کی جگہ ہو سجدہ تو فرش پر ہی کرتا تھا لیکن وہ اس چڑھنے لگا اس کو فاک کسے کریں وہ دشوار اب گھروں کی چار دیوار میں دوڑی فاک ہو سکتے اتنا بڑا پیس کارپیٹ کا تو پھر وہ سورس لگائی ایک اس ترہی بھائی کی ایک اس ترہی بھائی ہے ان کا villa villa سمجھتے بھنگلہ اس سے کونٹیک کیا کہ یار تم مہربانی کرو اور اس کو طریقہ بتا دیا ہم لوگوں نے اس طرح پاک ہوتا ہی کہ اس کو دیوار پہ ڈال دو اور یہ حصہ نا پاک اس کا اور نا پاک حصے پر اس طرح حتیہ سے پانی چھوڑو پائپ سے کہ وہ تھیٹے اپنے اوپر نہ گریں لے گیا ہوگا تب تو یہ پاک ہو جائے گا ایک صورت یہ دوسری صورت یہ کہ اس کو پانی ڈال دیا دھو لیا اس کو لٹکتا چھوڑ دیں جب آخری کترہ اس کا ٹپک جائے یا بے شک ایک دن کے بعد ہی یہ نہیں کہ ابھی آخری کترہ ٹپکا اور اب ڈالو پانی چار دن کے بعد ڈالا دس دن کے بعد ڈالا تو یہ ایک بار دھولا کلائے گا آخری کترہ تک ٹپک گیا تو اب ہی پھر پانی ڈالنا تو پھر آخری کترہ تک ٹپک گیا اس کا اتنی دیر ٹپک نے دیا جا اس کو پھر اس پر پانی ڈالا اس کو دھویا پانی ڈالنا پڑے گا نجازت پھلنے بھی نہ پائے اور نکلتا جائے ایک ایک کترہ بار پانی جب تیسری بار اس کا آخری کترہ ٹپک جائے گا تو اب یہ پاک ہو جائے باپ 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 نہیں کرے میں آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں صبر صبر کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بتاتا تو یہ پائپ پر تشمیش ہوگی کہ پائپ کہاں سے لائے دیوار کہاں سے لائے جس پہ ڈالا جائے دیوار شرط ہے پائپ شرط ہے اس کو آپ کسی بھی جگہ مناسب جگہ پر چھت پر لے جائیں اپنی چھت گھر ہے تو اس پر یا کسی طرح بھی کوئی دو چار سائے پکڑ گئے رکھیں اور اس طرح اس کے اس ناپاک حصہ پر جگہ سے پانی ڈالیں پتیل سے پانی ڈالیں گلاس سے پانی ڈالیں نل کے نیچے پانی اس پر پانی ڈالنا ہے باہر صورت اس طرح بھی وہ تین طرح وہ قطرے ٹپکاگر جو طریقہ میں اس کے پاک یہ ہو سکتا جن کیا نہریں ہوتی ہیں ان کو اور بھی آسان ہی وہ ناپاک حصہ اتنی دیر وہ نہر میں ڈالے رہے اور جب وہ ذن غالی باہ گیا کہ یہ پانی باہ کر لے گیا نجا سکت تو پاک ہوگیا اس طرح بارش میں جب چھوڑا پاک ہوگیا تو اس طرح کی صورت جو صورت آسان ہو وہ اختیار کی جائے تب جا کر پاک ہوگا اب ایسا پریشان کن کارپیٹ میرے فیضان مدینہ میں مجھے کائے کچھ آئیے اپنے کہا بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا جب بھی نجاست کرنا تا کارپیٹ کے کونے میں جا کر کرنا بیچو 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 کرنا ہے مورے کا کسے یہ جس کارپیٹ پتا ہے کہ اس کا سنٹر لاکر نہر یا جگو یا پائپ آسما دنیا کی جتنی بھی نعمت ہے ہمیں زہمت تو لگی ہوئی یہ کارپیٹ ہے نعمت ابھی جیسے کر پورے فیدان مدین میں بیچھا دیا جانے کارپیٹ تو ان کو کر کے کام پرے ہوگا ان کے کپ کپ آٹ نہیں ہوگی تھنڈی نہیں لگے گی تنی فرش کی تھندگ بھی تو پہنچ دریاں در پتلی ہیں پہنچ دل جمعی کم ہوتی ہوگی مگر بعض مرد کے بچے جا کارپیٹ میٹھے چاول کی طرح میٹھا میٹھا لگتا ہے بہت سونا سونا لگتا لیکن بڑا خطرے بچہ فشاف کر دیں یا بڑے کو قیہ ہوگئی الٹی کر کے اس نے ڈالی یا وہ پاؤں میں کچھ لگ گیا اور خون اس پر گر گیا نا پاک تو بڑی میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا کارپیٹ کا رکھا ہو ہے میں نے وہ ضرورت پڑتی ہے اس کی اچھا وہ ٹکڑا چھوٹا تھا اور وہ وضو خانہ جو بنا ہوا اس کے پاس بھی پائیدان کی جگہ پرانے کارپیٹ کے کچھ ٹکڑے اس کو خوبصورت چھوپیس نہیں گے سکتا اس طرح رکھے میں کیونکہ وہ وضو کر گیلے پاؤں سے فرش پر آتے تھے پورا فرش کالے کالے پاؤں کے دھبے ہوتے تھے اس سے بچانے کے لئے وہ یہ ترکیب کر لی اچھا اس کارپیٹ کے ٹکڑے کو بڑا ہے اور مجھے ناپاکی سے وہ سنبھال نہ پڑتا ہے اب کبھی دیکھو نا عمر کا معاملہ ہے کبھی ایسا ہے جیسے بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے پڑتا میں احتیاط کرواتا رہتا ہوں تو بلڈ ٹیسٹ بھی اس میں بچتا تھا لیکن ایک بار سستی کر گیا میں کارپیٹ پر بیٹے بیٹے میں نے ہاتھ نکال کے دے دیا جو گھر پہ در میں جا نہیں سکتا لیو بڑا آدمی ہوں تو وہ تھندک زیادہ برداشت نہیں ہوتی نہ گرمی آدمی زیادہ برداشت ہو بڑے آدمی سے تو اب یہ ادھر اس نے گرنا بھی اسی دن تھا اور گرنا بھی کارپیٹ پر تھا اب یہ خون کا قطرہ تو ایک گرہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کتنے خون کے قطرے جل کر بھاپ بن کا ہوا میں اڑ گئے تو اب اس حصے کو پھر جس طرح بھی کر پاک تو کر لیا ہو گیا لیکن یہ کہ ایک خون کے قطرے نے میرے کو ہلا دیا اب اس کے بات یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی غلط کی ہو کہ اس کارپیٹ پر بیٹ کر میں نے خون دیا ہو میں زمین پہ آ جاتا ہوں یہ خون نہ پاک ہے بات جو بہتہ خون ہے جو زخم سے نکل کر اپنی جگہ چھوڑ کر بے گیا وہ نہ پاک پشاپ کی طرح نہ نجاست غلیظہ جیسے گائے بکرہ یا جو بھی کٹتا ہے جانور تو اس کے زبحہ کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دمے مصفوخ بولتے ہیں یہ بھی نہ پاک ہوتا ہے جو وقت زبحہ خون نکلتا ہے وہ نہ پاک ہوتا ہے بہتہ خون تو زخم سے نکلے زبحہ کے وقت نکلے یہ نہ پاک یہ کارپیٹ پاک کرنے کا تو یہ مسجدوں میں یہ وقت بہت بڑی آزم پاک پھر مسجدوں میں مفتیان اکرام ہونے چاہیے خادمین موزین آئیم اکرام تاکہ وہ اسے موقع پر حکم شریعت پر عمل کروا سکیں ابھی ایک سوال آیا ہے اس ایس کے ذریعے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس ہور آئے گھر میں جیسے کارپیٹ نہ پاک ہو گیا بچے نے پشاپ کر دیا کوئی اسے نہ پاک ہو گیا اب وہ کیا کرتے گھر میں اس کو شیمپو سے دھوئیں گے وہ سدا ہے شیمپو والا کپڑا لے فارم اگر دھولیا اور ویکیو مشین لائیں گے یہ ویکیو مشین لاکر اب اس کو ویکیو کریں گے اور اس کو ہیٹ دے گا خوش کر دیں گے یہ خوش ہو گیا یہ کارپیٹ ساف کرنے کی مشین جس کے بعد کارپیٹ ہوگا وہ ویکیو جانتا ہوگا بڑھ کی جھاڑو بولو الیٹرولک جھاڑو بولو کیا بولو میں اچھا وہ پائپ ٹائپ کر کر کھنچتا ہے اب یہ بولو گا وہ مشین کہ مطاف میں بچے بہت ہوتے بچے تو بچے کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ان کو کلی اختیارات ہوتے کوئی ان کو روک نہیں سکتا بچوں کی گندگی یا کسی کو پاؤں میں زخم آگیا جیسے خون نکل گیا تو وہاں کیا کرتے وہاں ان کے پاس ایک مخصوص لبا پاک کرنے کیا طریقہ یہ ہوتا کہ اس کو مطلب جیسے پونچ لیتے ہوں پھر اس پر وہ پانی ڈال برش وہ نیچے چیتھڑے بندے میں ہوتے ہیں اس طرح گھما کر وہ ساری نجاست کو مزید پھیلا دیتے وہاں یہ مطاف میں سا ہوتا ہے بد قسمت ہی سے جہالت نے صرف ہمارا گھر نہیں دیکھا کافی گھروں میں گز گئی ہو بہت بری حالت ہے جب تک ان دیکھا ہے تو گناہ نہیں ہمارے لئے وہ پاک ہے جب تک ہم نے دیکھا نہیں دیکھ لیا کہ واقعی اس بے وقفوں کے سردار نے اللہ کے گھر میں نجاست کو بکھیر دیا پھیلا دیا تو اب تو وہاں سے بچنا پڑے جب تک وہ سوک کر اس کا اثر زائل نہ ہو جائے کیونکہ وہ زمین ہے تو زمین کا حکم یہ کہ اگر وہ نجیس ہو گئی تو ہوا سے پانی سے کسی طرح سوک جائے اور سوک کر اس کی بدبو بھی اڑ جائے اس کا رنگ بھی جاتا رہے اور ذائقہ تو اسے پتا نہیں چلے گا رنگ یا بو جو ہے یعنی کسی قسم کا نجاست کا اثر اس میں باقی نہ رہے تو نجاست کا اثر اگر زمین سے چلا گیا تو اب یہ زمین پاک ہو گئی چاہے پانی لگا یا نہیں لگا یہ ہی حکم دیوار کا بھی ہے یہ ہکم درخت کا بھی ہے اور جانوروں کا بھی ہے پرندوں کا گائی کا بیل کا بکرے کا بھینس کا یہ اونٹ کا کہ ان کے بھی وہ عبدان بدن یہ نجاست سے آلود ہوتے رہتے ہیں یہ کبھی پاؤں گستے گستے اور کبھی لوٹیں لگاتے کچھ نہ وہ فریش ہو جائے وہ جگہ تو وہ پاک ہو جاتی ہے جانوروں کے لئے انسان کے لئے نہیں انسان کو پاک کرنی پڑے گی نجاست لگ گئی پشاپ لگ گئی تو بچے پشاپ کرتے ہیں بڑے بھی بیمار ہوتے ہیں ان کا بھی نکل جاتا پشاپ بچاروں کا بعض اوقات مریض ہوتے ہیں وہ موشن لگ جاتے تو ان کی مسئلہ پھر الٹیاں قی آتی ہیں ان کے مسائل زخموں کا بقرید میں قربانی کے جانوروں کا زبا کے وقت نکلا خون بھی بات اوقات لگ جاتا ہے کارپیٹوں پر اس پر اس پر تو گھروں میں بھی بچھاتے وقت 112 بار غور کر لیں کہ اس کے ناز اٹھا سکیں گے لیکن اس کے ناز بہت اٹھانے پڑیں اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مسجد میں بچھانا کوئی گناہ کا کام ہے جائز ہے مباہ ہے کوئی اچھی نیت وہ کر سکتا جس میں کوئی واقعی فائدہ ہے تو اس اچھی نیت کا ثواب بھی پائے گا تو زمین ٹھنڈی لگتی ہے اور نماز اس کو پڑنی ہے نزلہ بھی لگا ہوا ہے عام مسلح سے بھی خشو نہیں آتا اس کے لئے اس طرح کا کارپیٹ کا پیس بچھا دیا اس پر نماز میں خشو آتا ہے پیشانی بھی جماعت شریف کارپیٹ ہے بھنڈے باز نہیں ہے نیچے فوم لیے ہوئے تو ایسا کارپیٹ اگر عبادت کے ذوق کے لئے بچھاتا ہے سردی کم ہو جائے گی نماز بھی دل لگے گا یہ نیت اس کو سواب پہنچائے گی اس کارپیٹ کے ذریعے لیکن یہ بہت شاز اش شازو کل معدون بہت نادر صورت یہ اس طرح کو اچھی نیت سے کارپیٹ کی نماز کے لئے ضرور پڑ جائے ورنہ عام طور پر یہ ہے آزم اش بلا پھر اس کی روحیں سانس کے ذریعے جا کر سنا ہے کہ وہ فیپڑے کے اندر بعض وقت پہنچ جاتی ہیں چپک جاتی ہیں اور پھر نعوذ بللہ وہ چپک کر آخر کر کینسر کا روپ دار لیتی ہے یہ بھی کسی نے بتا آئے تھا مجھے خطر نہ ہو دیس کہ روحیں یہ یا تو اون کا ہوتا ہے اصل کارپیٹ ہوتا نہیں اون کا ہوتا لیکن اب پلاسٹک کے بھی بننے لگیں پلاسٹک کے بھی روحیں جائیں گے نقصان تو کریں کریں گے کھانے کی چیز تو نہیں اور پھرپڑے میں تو کھانا اور بیریانی بھی نہیں ڈال سکتے نقصان نہیں کرے گی پھرپڑا صرف ہوا کے لیے بابا وہی ہوا نا کہ وہ اس طرح جو خوش کیا کارپیٹ پاک نہیں ہوگا اس طرح پاک تو وہ اسی طرح جو سمندر میں ڈال دیا دریا میں ڈال دیا بلکہ ایک رات تک بھی ڈال نے کا کھول ہے اس میں کپڑا ہے نا پاک ہو گیا کوئی چیز تو ایک رات تک پڑا رہے دریا میں پاک ہو جائے گا پانی باہ کر لے جائے گا فیرو بارشت میں لکھا کہ ایک رات آپ دل کو منا لو یہ پاک ہو گیا بلکہ زیادہ جہالت جب زیادہ سوار ہوتی ہے چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے پھر بولتے ہیں مجبوری میں سب چلتا اللہ معاف کرے گا بچے کا دودھ بھی گراتا ہے بچہ دودھ پیتا بچہ ایک دن کا بچہ اس کا دودھ پیا جیسے بچے نے اور یہ میدے میں چلا گیا اب اس کو اچھو لگا اچھو کرتے اس کو اچھو لگنا بولتے اچھو لگا اور وہ میدے کے اندر سے دودھ اس نے ڈالا واپس یہ بھی ناپاک ہوتا پشاپ کی طرح ناپاک نجاست غلیز آئے اس کی وہ بچے پالتی چھوٹے بچے دودھ اس کا بلکل خیال نہیں رکھ اس کو پوچھ ڈالتی نا ناپاک کر دیا جہاں جہاں لگا بدن پر یا کپڑے پر سب کو اس نے بلکل گندہ کر دیا ناپاک کر دیا ایک درم سے زیادہ اگر یہ لگ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں ایک درم کی گہراوے سے زیادہ لگ جائے ایک درم کی گہراوے کے اندر اندر اس نے لگا لیا تو نماز ہو جائے لیکن مکور تحریم ہی ہوگی اور اگر ایک درم سے کم جگہ گہ اس پتلی نجاست نے تو اب اس کو دھوک کر نماز کو دورانا سنت ہے لیکن اگر یہ درم سے کم لگی جگہ کا کپڑا اگر پانی کی بالٹی میں ڈال دیا تو اب یہ سارا پانی بھی نہ پاک ہوگی یا دوسرے کپڑوں میں مکس کر آج کل دھوتے تو وہ سارے کپڑے بھی نہ پاک ہو جائیں گے اگر ایک ہی بالٹی میں سب ڈال سکھا ہوا ہے تو سکھی چیز سکھی چیز کو نا پاک نہیں کرتی اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے اشارت ادارے مکتبت المدینہ کا مطبوع رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے بتیس پیج ہوں گے شاید شاید آس پاس بہت چھوٹا رسالہ چھ سات آٹھ روپے گا ہو چھوٹا پوکٹ سائز چار روپے گا ہو گا یہ لے لیں اس کو خوب تقسیم کریں گھر گھر کی ضرورت ہے اس میں جو کارپیٹ کا طریقہ پاک کرنے کپڑے پاک کرنے کا مشین میں کپڑے دھونے سے کیسے پاک ہوتے ہیں بھی یہ رسالہ پڑ لیں تربیتی کورس کی برکت لگتی تربیتی کورس والے سبحان اللہ انہوں نے اٹھا کر رکھا ہے تو ماشاءاللہ یہ رسالہ انہوں نے لیا ہو تربیتی کورس کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ امید قوی کہ اس میں تربیتی کورس کرنے والے یہ سیکھ لے گا آج تو مدنی مذاکرے میں بھی دیکھو تربیتی کورس والے موجود دین سیکھ لیا ہو بہت سارے سائے سیکھ لیا ادائے مرشید والوں نے اپنے بوڈی چھپا دیا تو جس کے بھی مرید ہو اس کی ادائوں کو اپنا لو وہ سفید لباس سارا دن پہنتا سفید لباس پہن لو وہ اگر سر سے چادر اڑتا سر سے چادر اڑ مدنی علیہ رکھتا مدنی علیہ بنالو زلفیں سجالو اگر مدنی کافلے پسند کرتا تو مدنی کافلوں مسافر بنے رو مدنی عنامات پسند کرتا اس کو بھی اپنا مرشد مجھے چاند بارک بھی دے رہے کس دے رہے پیار باب جان کو دے رہے مرشد مرشد جو بھی بقی بقی والے کو پاسپورٹ بھی پھار دینا چاہیے سب کشتیاں جل جنت البقی سب سارے وہ عمل کرنے بقی اندر جا نیچے جا کام آئیں قبر میں کام آئیں گے انشاءاللہ یہ پاسپورٹ پھار دیں گے ویسے میں خوش طبعی کے لئے ارسکے واقعی نہیں پھار دینا مدینہ جا کر میں کبھی کبھی خوش طبعی کے طور پر بولتا ہوں کوئی بولتا نا بقی کی دعا کرو پاسپورٹ پھار دو بقی بھی جانا ہے بقی بھی چاہیے تاریخ بھی بالکل فکس ہے جانے کی تیاریاں خوب شاپنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ دونوں میل نکھا رہی باتیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو بہرحال یہ کہ وہ رسالہ پڑھیں بھی اور سب کو تقسیم کریں اس طرح بہنے بھی اس طرح بہنوں میں تقسیم کریں گھر گھر پہنچائیں اپنے پڑوس میں محلے میں ایک ایک گھر میں اس کو پہنچا دیں ڈال دیں اس میں یار یہ تو بڑا مبارک موقع ہے کہ عیسال سواب کے لیے یہ کر گزریں آپ رسالے باتیں خوب یہ وہ نجازت کے خلاف ایدانے جنگ کر دیں تہارت کا جھنڈا اٹھا لیں پاکی پاکی زگی انشاءاللہ ہے کوئی ہمت کرے گا کہ میں اتنے رسالے باتوں گا شہدہ کربلا کی یاد میں مدری چینل والے میں نیت کر رہے ہیں سب کو عجازت ہے وہ دو چار آتے ہیں گریب بڑھیں بچارے یار یہ سمجھیں گے لاکھوں کے باتنے پڑھیں لاکھوں کے نہیں آشورے کی نسب سے دس بانٹوں کے تو بھی چل جائے گا سبحان اللہ تو تو ہاتھ اٹ گئے یار واقعی دین غریبوں میں زیادہ یہ تو دیکھو یہ بولتا صبح دو چار ریر کے ہاتھ اٹھا رہے تھے اب سیکڑوں نے ہاتھ اٹھا لیے دس کی نام پڑھیں آشورے کے دس مگر دس بر بس نہیں کرنیا حصم توفیق جتنے زیادہ ہیں باتنے ہیں انشاءاللہ عز و جل اچھا یہ شہدائے کربلا میں نے ذرا ہتیات سے شہدہ بولا تو اس کا فرق بتا دوں آپ کو ایک تو ہے شہدائے کربلا تو شہدہ یہ ہے شہید کی جمعہ اور جلدی میں کیا بولتے ہیں شہدہ شہدائے کربلا معاذ اللہ تو شہدہ کے معنی بلکل بدل جاتے ہیں ہاں کو اگر ساکین پڑھیں گے شہدہ تو اس کے معنی ہوگا لچہ دادا گیر بدماش شہدہ تو ہم کربلا ہمارے کربلا والے کربلا میں دو فریق تھے شہدہ بھی تھے اور شہدہ بھی تھے شہدہ کربلا کے ہمارے جو تاجدار تھے وہ گلستان رسول کے مہکتے پھول امام علی مقام اور آپ کے رفاق یہ کون تھے یہ شہدہ اور یزیدی جو لشکر تھا وہ تھے شہدہ وہ شہدہ کربلا اور یہ شہدہ کربلا تو ہم شہدہ کربلا کو نہیں مانتے ہم تو شہدہ کربلا کو مانتے ٹھیک ہے نا شہدہ کربلا میں سے جانے شروع ہوگئے پانچ سو رسالے لنگر گریں گے باب اسلام بھائی سبحان اللہ جتنا شہد ڈالوں کے میٹھا ہوا یا لاکھوں لاکھ روپے کی نیاز بٹھتی ہے خوب کھچڑے کھلا جاتے ہیں کارے سواب ہیں کرنا چاہیے نیاز بھی کرنی چاہیے سنیوں کا یہ بھی ایک یعنی کہ معمولات اہل سنت میں سے نیاز کرنا معمولات اہل سنت شیار اہل سنت نہیں کہیں گے اس کو معمولات اہل سنت کا ایک یہ بھی حصہ ہے نیاز ہونی چاہیے اب جیسے کہ نیاز کرنی ہے ٹھیک آپ کریں وہ ایک ہزار روپے کی کرتے ہیں نیاز اللہ اور برکت جاتے ہیں تو پانچ سو روپے لنگر رسائل کرتے ہیں یہ رسالے بانٹ دیں وہ نیاز بھی کریں کریں نیاز کو باقی رکھیں ہاں اگر چندہ کیا ہے اور نیاز کے نام پر کیا ہے چندہ تو تو آپ رسالے نہیں بانٹ سکتے ہیں اس ورہاں پھر نیاز ہی وہی جو جس کو عرف میں نیاز بولتے ہیں کھچڑا کا نام لیا ہے کھچڑا ہم کھلائیں گے تو اب کھچڑا ہی کھلانا ہوگا کھچڑی نہیں کھلا سکتے جس کی جس جو جس مد میں آپ نے چندہ کیا نا اس مد میں استعمال کرنا واجب ہے یعنی مقصدی کا اگر آپ نے کہا ہے کہ ہم کھچڑا پکائیں گے تو آپ بریانی ہی مت پکانا پلاو نہیں پکانا پھر کھچڑا ہی پکانا اگر چندہ اس نام لگے اور آپ کے جیب سے میں اس طرح جو چندے کرتے پھرتے ہیں نیازوں کے لئے میں اس کو پسند نہیں کرتا مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا وہ اس میں گناہ بہت بعض وقت کرنے پڑتے ہیں جو چندہ کرتے ہیں وہ عام طور پر مطلب مو پھٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ دل دکھا کر اس طرح کے جو نیاز کہاں مسجدوں کے لئے چندے کرتے ہیں مدرسوں کے چندے کرتے ہیں وہ مو پھٹ نہیں ہوتے عام طور پر اس میں بھی ہوتے لیکن کم اس میں تو بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں نیازی اس ٹائپ کے نیازی جو ہوتے ہیں وہ بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں اس میں اخلاقی طور پر بھی بہت پسماندہ اکثر سب نہیں وہ دیکھیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے وہ گالیاں نکالیں گے دادا گری دھمکیاں دے کر ہو پھر وہ چندہ لیتے ہیں نیاز کے نام پر تو چندہ بارہ لیے کہ نیازوں کے لئے چندہ کرنا اگر فیر طریقے پر کسی کو مجبور کیے بغیر خوش دلی کے ساتھ وہ دیتا ہے اس کو اپیل کی جائز ہے دل دکھائے بغیر اگر چندہ وصول کرتا ہے جائز ہے کوئی مانع شرعی موجود نہیں ہے تو جائز ہے بغیر پھر بھی انسب بہتر یہ کہ اپنی جیف سے کریں اپنی جیف سے چندہ کریں اپنی جیف سے پیسے ڈالیں اور نیاز کریں ٹھیک ہے نا یہ مدینہ مدینہ اس میں تحمت بھی نہیں لگتے اس میں تحمت کا خطرہ ہوتا ہے چندے والوں سے لوگ مطلب بعض اوقات یہ بیچارہ بدگمانی کر ڈالتے ہیں ان کو کرنی نہیں چاہیے کر ڈالتے ہیں تحمت بھی لگا دیتے گیر یہ دعویہ نہیں دیں گے تو گلے پڑا بدنام کرے گا اس طرح کے ہوتاں پھر دیتے ہیں لوگ یہ تو یہ تو پھر لگتا ہے رشمت کے حکم میں بھی شاید رشمت کے کوئی صورت اس میں نکل آئے کہ آدمی عزت بچانے کے لئے اس کے کتے کے موں میں ہڈی ڈالتا ہے نعوذ باللہ مندل یار اس کو دو نہیں تو یہ پھر پھڑا کرے گا ستائے گا چھیڑے گا تنگ کرے گا بدنام کرے گا تو اس وجہ سے جو اگر کسی کو مال دے تو وہ رشمت ہوتی ہے لیکن یہ چونکہ اس بندے کو اس نے مال دیا نہیں ہے اس کی ملک نہیں کی اس طرح مانگ رہا ہوتا جب تو وہ واقعی رشوت ہی ہوتی اس طرح مطلب ہے کہ وہ جو عزت بچانے کے لئے یا اپنے کو نقصان سے بچانے کے لئے اس کو دے تو بہرحال یہ کہ آپ لنگرے رسائل کریں شہدہ کربلا کے عیسوال سواب کے لئے تو دل کھول کے کریں جو دس رسالہ نہیں دے سکتا وہ پانچ یار پانچ نہیں دے ایک کادر رسالہ ہی دے دو یار چلو وہ بھی فریش مت دو یار خود پڑھ لو پڑھ کے دے دو ادھر دھر ڈالنے کے وجہ بہت غریبوں کو بھی تو حصہ ملنا چاہیے نا سب عیسوال سواب پر یہ نیاز امام علی مقام کی نیاز یہ لنگرے رسائل انشاءاللہ کوئٹ سے بھی افریقی ممالک سے بھی بپا اسمس آ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہاں بھی یہ رسائل کی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ مدنی رسائل دین کو پھیلائیے سب عیسواللہ بھٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے کر کے رازی حق کو حق دارے جینا بن جائیے سبحان اللہ صلو علی الحبیب اب وہ کارپیٹ تو گھر میں ہے بچے بھی ہیں نکالنا بہت مشکل ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نکالنا اور بچوں نے پیشاب بھی کرنا ہے ناپاک بھی ہو گیا اب نماز بھی پڑھنی ہے کیا کریں ہاں اب ایسی صورت میں کہ اس پر کوئی موٹی چادر بچھا لے اگر وہ کارپیٹ یقینی طور پر پتا ہے کہ یہاں یہ نجیس ہوا ہے خالی کسی کے گھر پہ جاؤ تو یار یہ عموماً بچے پیشاب کرتے ہیں یوں کرتے ہیں اس طرح بہم پالنے کی طرح نہیں ہے وہ پاک ہے ہم کو پتا نہیں ہے کہ نہ پاکے ہاں اگلہ بولے صاحب خانہ کہ بھئی یہاں پیشاب کر دیا تھا بچے نے تو وہ پھر الگ بات ہے تو اس لیے موٹی چادر بچھا کر اس پہ نماز پڑھیں گے تو ہو جائیے واللہ تعالیٰ اعلمو ورسول اعلم عز و جلہ و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تو بہرحال سجدے میں پیشانی زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا واجب پاؤں کی دسوں انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ شرط تین تین انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب اور دسوں انگلیوں کا مڑ کر پیٹ لگ کر مڑ کر قبلہ روح ہو جانا سنت یہ ہے سجدے میں انگلیوں اور پیشانی اور ناک کا مسئلہ اور پیٹ بھی پیٹ بھی بعض وقت غلط فیمی میں ڈال دیتے ہیں بعض لوگ بچارے اس کو پیٹ سمجھتے ہیں بیچ کا گیپ ہے نا اس کو گھائی بولتے ہیں بارحل یہ گھائی بولتے ہیں یا وہ جو بھی ہے یہ انگوٹے اور پاؤں کا جوڑ جو ہے نا اس میں جو لکی رہے ہوتی ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹ ہے یہ پیٹ تو لگے گا ہی نہیں پھر وہ ہی آپ جس طرح کشتی کرتے ہیں ناک کی اڈی لگانے کے لئے یہ کھانچہ لگانے کے چکر میں زکمی کر دیتے ہیں بیچارے ناک کو تو وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے وہ فرماتے ہیں نئے نمازی گھلڑ بازی تو وہ گھلڑیاں مارتے رہتے ہیں بیچارے وہ زور لگاتے رہتے ہیں تو یہ نہیں یہ مراد پیٹ ہو ہی نہیں سکتا یہ لگتا ہی نہیں ہے یہ حصہ یہ جو ہے نا پہلا پورا انگلی میں تین پورے ہوتے تو اس میں انگوٹھوں کے بھی ہوں تو تین ہی پورے ہیں کہ یہ دو لکی رہے ہیں اس میں خالب انہیں تین پورے ہی کہلیں گے تو یہ پہلا پورا جو ہے نا یہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے تو سجدے میں یہ حصہ لگ جائے پیٹ اس کو پیٹ آپ کے لیجئے تو اس طرح ایک کا پیٹ لگنا دسوں انگلیوں میں سے پاؤں کی یہ ضروری ہے تین تین کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے اور دسوں کا پیٹ لگ کر قبلے کی طرف دسوں انگلیاں مڑ جائیں یہ سنت ہے اب آپ کوشش کرنا جنہوں نے کبھی نہیں لگا اس کا لگے گا نہیں اس کا درد ہوگا مگر آپ کو لگا ہے اچھا جن کی جلدبازی جو کرتے ہیں نا ان کی اکثر کی اگر وہ دسوں کا پتہ بھی ہے نا تو آخری انگلی وہ جان چھڑا لیتی ہے باگ جاتی ہے وہ بزو ہی مڑ جاتی ہے ہٹ جاتی ہے لگتی نہیں ہے یا نوک لگ جاتی ہے نوک بھی نہیں چلے گیا انگلیوں کے سیرے نہیں بلکہ پیٹ مڑ کے لگیں گے تھوڑا زور آزمائی کرنی پڑے گی پھر جب عادت پڑ جائے گی آپ کے یہ پاؤں آپ کے وہ عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی پھر پتہ بھی نہیں چاہے گا تکلیف نہیں ہوگی شروع میں تھوڑا درد ہوگا تو بھلے درد ہو وہ آپ اس کو لگائیے عادت بنائیے اس کی کہ یہ انشاء اللہ عز و جل واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب جسوانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کھوں سلام وہ عمر جس کے آردہ پہ شہدہ ساقل اس خدا دوست حزیرت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقا ونو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت اللہ و ملائکتہ ہو صلون علن نبی یا ایوہ الَّذین آمن صلو علیہ و سلم تسلیم سلو سلو اللہ علیہ و آل سلو اللہ علیہ و سلم سلو سلام و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عرب یا قرش یا حشم یا مطلیب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عنا یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لائنہ اللہ محمد رسول اللہ سلو ہے بدر رزوی بھی تیرے کردار کا اسی کا تجھے سلام ہے علیہ سقادری مسلک مسلک تُو امام علیہ سقادری مسلک تُو امام علیہ سقادری مسلک تُو امام علیہ سقادری تدبیر تیری تام ہے علیہ سقادری مسلک تُو امام علیہ سقادری میٹھا تیرا کلا ہے علیہ سقادری سرا گیت کا تارم ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سقادری 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 سقادری